بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنس آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے zero is even or odd ہم نے آج کی ویڈیو میں یہ دیکھنا ہے کہ zero even ہے یا odd ہے اگر even ہے تو کیوں ہے اگر odd ہے تو کیوں ہے تو یہ بات میں شروع میں ہی بتا دیتا ہوں کہ zero جو ہے یہ ہمارے پاس ایک even number ہے لیکن اس even کو ہم نے آج four different method سے ہم اس کو prove کریں گے تو ہم one by one چلتے ہیں even numbers کی جو definition ہے وہ ہمارے پاس یہ میں نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ وہ number جو two کے اوپر divide ہو جائیں the numbers which are divisible by two are even تو وہ number جو two پہ پورے پورے divide ہو جائیں وہ number کیا ہوتے ہیں even ہوتے ہیں اب اگر ہم zero کو consider کریں zero divided by two تو ہمارے پاس answer zero ہی آئے گا تو اس کا مطلب zero two کے اوپر پورا پورا divide ہو رہا ہے تو اس لئے zero کیا ہوا even number ہوا اب دوسرا prove اس کا ہم number line کے اوپر دیکھتے ہیں تو friends real numbers میں minus infinity سے infinity تک کے درمیان میں یہاں درمیان میں ہمارے پاس zero ہوتا ہے اور اس سے right side پہ positive number اور left side پہ negative number پڑے ہوتے ہیں تو اب four جو ہے four ایک even number ہے کیوں کیونکہ four two کے اوپر پورا پورا divide ہو رہا ہے تو پھر یہ کیا ہوا even اب four سے اگر ہم اس طرف آئیں تو یہاں number three پڑا ہے تو three تو even نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ تو two کے اوپر divide نہیں ہوتا لیکن اس سے پھر اگر ہم next چلیں تو یہ ہمارے پاس two two is also divisible by two and it is even number تو اب two کے بعد پھر ہم one پہ آئیں تو one this is odd تو یہاں سے ہمیں پتا چال رہا ہے کہ ہر even سے پہلے ایک odd number پڑا ہے تو two two even ہے تو two سے پہلے one تھا تو one odd ہے تو اسی چیز کو اگر ہم generalize کریں تو پھر one سے پہلے چونکہ zero آ رہا ہے تو zero بھی پھر کیا ہوگا zero بھی ہمارے پاس ایک even number ہی ہے اب ہم ایک اور طریقے سے اسی چیز کو prove کریں گے ہمیں پتا ہے کہ minus one کی power is equal to one آئے گا کب جب power ہمارے پاس کیا ہو even ہو اور minus one کی کوئی بھی ہم power لیں تو وہ minus one ہی آتا ہے کب جب power ہمارے پاس پاس کیا ہوتی ہے odd number ہو تو آپ دیکھیں جی minus one کی power zero this is equal to one this is equal to one minus one کی power جب ہم zero لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس one آ رہا ہے اور یہ تو پھر اس condition کو prove کر رہا ہے کہ پھر zero کیا ہوگا then this follows zero is even even number تو یہ اس چیز کو prove کر رہا ہے کہ zero ہمارے پاس even ہے اب ہم اس کو ایک اور method کے ذریعے سے بھی prove کر سکتے ہیں دیکھیں جی general representation of even number کیا ہوتی ہے ہم even numbers کو two n کی form میں لکھ سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہر وہ number جو two کا multiple ہو وہ even ہوگا اور where n کہاں سے ہوتا ہے n جو ہے یہ set of integers میں سے ہم لیتے ہیں اور integers میں دیکھیں zero بھی پڑھا ہے تو اس کا مطلب n کی جگہ پہ ہم zero بھی put ہوا یہ ہماری even number کی definition کو fulfill کر رہا ہے hence proved zero is even number تو friends I hope آپ بڑی اچھی طرح سے اس ویڈیو میں سیکھ چکے ہوں گے کہ zero ایک even number ہی ہے اور یہ ہم نے four different method کے ذریعے سے اس چیز کو prove بھی کر دیا thank you Allah af is